بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایمریٹ سیر لائن کی بہت اچھی خبر آئی ہے جو دبائی کے جو پرنس ہیں جو وزیر آزم ہیں ان کے بیٹے جو پرنس ہیں حامد شیخ حامد انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایمریٹ سیر لائن کو پہلے نو کنٹریز کے لیے چلایا جا رہا تھا جس میں تھا یورپ سے پروازیں کر رہی تھی اب انہوں نے کہا ہے کہ بارہ اور کنٹریز کے لیے جو ہے ایمریٹ سیر لائن کو وہ ایمریٹ سیر لائن نے بھی اعلان کیا ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ وہ بارہ کنٹریز کے لیے مزید پروازوں کو شروع کرنے جا رہی ہے جس کی بک بوکنگ بھی شروع ہو گیا ہے لیکن یہ بارہ کنٹریز ہیں عرب ممالک جس میں سعودی رب ہے قویت ہے عراق ہے عیجب ہے اس طرح کے ملک ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جو شہزادیں ہیں دبائی کے انہوں نے اعلان کیا ہے جون میں ایمریٹسے کے لائن کی تمام ملکوں کے لیے ہم لوگ پروازیں کھول دیں گے جو جو ملک ہمیں اپنے ملک میں ایمریٹس ایر لائن کو اتارنے کی اجازت دے گا پاکستان نے دے دی ریع ہے پاکستان نے ہر ایر لائن کو اپنے ملک میں اترنے کی اجازت دے دی ہے پہلے پاکستان نے بین لگایا وہاں تو لوگ ڈاؤن کیا ہوا تھا کہ پاکستان کے ائرپورڈ میں کوئی ائرلائن نہیں اتر سکتی نائپ پی آئیے پرواز کر سکتی ہے پاکستان نے بھی اس کا بھی اعلان کر دیا اب کوئی بھی اب دیکھیں نہ یہ کبھی کل کی بات ہے کل جو ہے وہ گلف ائرلائن اسلام آباد آئی اور پاکستانیوں کو لے کے گئی ہے اور جو ہے اب بہت اچھی چی نیوز آ رہی ہیں جو انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو ان کے پرنس ہے دبائی کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ ایمریٹس ائرلائن بھی جون میں اسی جون میں چلا دیں گے اور اسی جون میں دبائی ائرپورڈ کو بھی انٹرنیشنل کھول دیں گے مکمل طور پر ابھی ٹرمینل تھری چل رہا ہے باقی بھی تمام ٹرمینل اور باقی بھی ائرلائن کے لیے حکم دے دیا جائے گا اور یہ اچانک حکم ہونا ہے اور انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ لوگ جو پریشان تھے تکلیم میں تھے وہ بھی انشاءاللہ اسے فائدہ اٹھائیں گے اپنے اپنے ملکوں میں جا سکیں گے اور اب دبائی بھی آپ جا سکتے ہیں ریزیڈنٹ پرمٹ والوں کے لیے بھی خوشکبری ہے انہوں نے اجازت دے دیا کہ آپ کبھی بھی اب دبائی میں آ سکتے ہیں لیکن اب دبائی جو بھی جائے گا اس کو چودہ دن کرنٹائن کیا جائے گا اور کرونا کا ٹیسٹ بھی کیا جائے گا اگر کوئی دبائی جانا چاہتا ہے تو تو بہرحال یہ کچھ اپ ڈیٹس تھی میں نے کہا آپ تک پہنچا ہوں اگر آپ نے اب ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل ایک میں پریش کر دیں تاکہ نئی سنی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے ہیں السلام علیکم